اسحاق دار کے بعد شباز شریف کی بھی لندن جانے کی تیاری نگران وزیراعظم کا پہلا خطاب نو مئی میں ملوث کسی افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا بشتہ کے لیے مزید مشکلات فرانزک میں ان کی آڈیو میچ کر گئی بشتہ بی پی نے ہوم سیکٹری کو بھی خط لکھ ڈالا ہے کہ عمران خان کو بی کلاس کی جیل دی جائے آئی پی پی کیا کرنے جاری ہے کیا منشور ہے ابھی تک تو زیلی دفتر بنا نہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عمرانیوز اور میں ہوں محمد جنید سرور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسحاق دار کے بعد شباز شریف کی بھی لندن جانے کی تیاری جبکہ نگران وزیراعظم کا پہلا خطاب نو مئی میں ملوث کسی افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا جبکہ بشتہ کے لیے مزید مشکلات فرانزک میں ان کی آڈیو میچ کر گئی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پی کیا کرنے جاری ہے کیا منشور ہے ابھی تک تو زیلی دفتر بنا نہیں تو جبکہ یہ کہ بشتہ بی بی نے ہوم سیکٹری کو بھی خط لکھ ڈالا ہے کہ عمران خان کو بی کلاس کی جیل دی جائے اور اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے سب سے پہلے اگر بات کریں کہ بشتہ بی بی کے لیے مزید مشکلات باجن ہوا کچھ یوں ہے کہ پرسوں بشرا بی بی جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں وہاں پر انہوں نے جو ان کی آڈیو تھی ظلفی بخاری کے ساتھ ان کو سنائی گئی بار بار سنائی گئی کہ یہ آپ کی آڈیو ہے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور جو توشہ خانہ کی رسیدیں ہیں نا گھڑی بیچنے والی وہ بھی ان کو دکھائی انہوں نے اس چیز کو بھی ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ تو فیک ہیں میں نے تو گھڑیاں بیچی نہیں میرے خلاف منفی پروپوگینڈا کیا جا رہا ہے تو جناب تو ان کی جو آڈیو تھی نا اس کا فرانزک کروایا گیا لیبارٹری میں جب پہلی دفعہ میں ہی جو ان کی آڈیو ہے نا وہ ہنڈرڈ پرسنٹ میچ کر گئی ہے کہ یہ بشرا بی بی کی ہی آڈیو ہے جس کے اندر وہ کہتی ہیں کہ خان صاحب کے کچھ تحائف ہیں انہوں نے کہا کہ آپ تک پہنچا دوں ظلفی بغاری صاحب یہ بیچ رہے ہیں جس کے اندر ظلفی بغاری کہتے ہیں ٹھیک ہے مرشد آپ بھیج دیں تو یہ سب ہوا ہے اور ہمارے ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے پاس صرف دو ہفتے کا ٹائم بچا ہے اس دو ہفتے کے دوران کسی بھی وقت ان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیونکہ ان کے خلاف بھی تحقیقات تیز ہو چکی ہیں جبکہ یہ والا جو کیس ہے توشہ خانہ والا ان کی آڈیو فرانزی کروائی گئی جو آڈیو میچ ہوئی ہے نا اس پر ان کی گرفتاری کنفرم ہونے جاری ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان سے باقی بھی تفشیش کی جائے گی جس طرح سے خان صاحب کی زمانتیں کینسل ہو رہی ہیں نا کیونکہ وہ جیل میں ہیں تو پھر پیش جب نہیں ہوں گے تو زمانتیں کینسل ہو جائیں گی تو یہی سلسلہ پھر بشرا بی بی کے ساتھ ہوگا دو ہفتے کا ٹائم ہے یا تو بشرا بی بی کو سلنڈر کرنا پڑے گا یا وہ خود ہی پولیس الکار جو تحقیقات کی ٹیمیں ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے جبکہ جناب دوسرا یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان ہے نا جو نگران انوار الحق کاکر صاحب آج انہوں نے کبینہ سے پہلا خطاب کی ہے اس کے اندر انہوں نے دو ٹوک موقف اپنایا ہے کہ نو مئی میں ملوث کسی افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا ہماری اولین ترجیح ہے کہ جو جو نو مئی میں ملوث ہے باجان اس کے خلاف کاروائی چلتی رہے گی اور تیز ہوگی رکے گی نہیں جبکہ انہوں نے اپنی کبینہ سے خطاب کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے اس کے اندر ڈلیور کرنے کا پورا فائدہ اٹھائیں گے کسی طرح کی بھی مشکلات نہیں ہوں گی اندرونی ہو یا بیرونی جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں اس کو بہتر طریقے سے لے کر چلیں گے کیونکہ ان کی نگران جو کیبنٹ ہے وہ بھی آگئی ہیں جبکہ دوسرا یہ ہوا ہے کہ باجان آئی پی پی استقام پاکستان پارٹی پارٹی تو بن گی ہے دھڑا دھڑ لوگ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں پارٹی کا منشور بھی آپ نے سنے ہیں جو دوہزار سترہ میں عمران خان کا منشور تھا نا سیم اسی طرز کا منشور ہے آئی پی پی کا عمران خان کا منشور تھا پچاس لاکھ گھر ایک روڑ نوکریاں جبکہ آئی پی پی نے منشور اپنایا کہ تین سو یونٹ تک جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں وہ فری ہونی چاہیے سیلری بھی پنتالیس ہزار ہونی چاہیے کسانوں کے لئے فری ٹو ویلڈ سکیم ہونی چاہیے تمام طرح جو سولر پینل پر منتقل ہو جبکہ غریب لوگوں کے لئے نوجوانوں کے لئے کرزہ جاہت ہونے چاہیے اس طرز کا ابھی تک انہوں نے بایان موقف اپنایا لیکن انہوں نے اپنا دفتر نہیں بنایا منشور تو آگیا لیکن دفتر نہیں بنایا ابھی تک ان کا ذلی سطح پر دفتر کا قیام نہیں ہو سکا باتیں بڑی بڑی کی جا رہی ہیں لیکن نیچے سے کام نہیں ہو رہا کوئی بھی اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جلد ہی آئی پی پی میں بغاوت ہونے جا رہی ہے کیونکہ تین جو مہین رہنمائیں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ کچھ عرصے بعد اعلان کیجئے گا جلد بازی میں نہ کیجئے گا کیونکہ اگر جلد بازی میں اعلان کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے فواج چہدری صاحب ہیں عمران اسماعیل ہیں اور علی زہدی صاحب ہیں رابطہ ان کا ہو چکا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایمکو ایم جب ٹوٹی تھی نا تو اس کی بھی تین چار پارٹیز بن گئے تھی ایمکو ایم لندن ایمکو ایم پاکستان اور پاکستر زمین پارٹی اسی طرح سے پاکستان تریقین صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پاکستان تریقین صاحب پاکستان تریقین صاحب پارلیمنٹیرین اور استقام پاکستان پارٹی اور کچھ لوگ کاف لیگ میں چلے گئے ہیں کہیں دوبارہ سے وہی سلسلہ تو نہیں شروع ہونا جا رہا ہے کہ جب پاکستان تریقین صاحب پر سختیاں ختم ہوں گی تمام تر لوگ تمام تر جو رہنمائے چھوڑ کے گئے ہیں دوبارہ پاکستان طریقہ انصاف میں آ جائیں گے کیونکہ یہ بات بھی زیرے گردی شہر ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف دوبارہ سے متحد ہو جائے گی ابھی تک تو جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جائیں گے پارٹی کے اندر جبکہ اسحاد ڈار اپنے وطن روانہ ہو گئے ہیں باجن مطلب یہ کہ وہ لندن سے آئے تھے واپس لندن چلے گئے ہیں اب ان کی ملاقات سولہ ماہ کے دوران جو انہوں نے پاکستان میں وزارت خزانہ کے فرائز منصب سنبھالے ان سے پہلے مفتا اسماعیل تھے اس کے بعد وہ رہے کوئی بارہ تیرہ ماہ تک تو باجن وہ واپس لندن روانہ ہو گئے ہیں تو ساتھ ہی آج رات متوقع ہے کہ شباز شریف بھی روانہ ہو جائیں گے کیونکہ نواز شریف نے نا اپنی تمام سینئر لیڈرشپ کو لندن بلالیا ہے کیونکہ اٹھارہ سے انیس سفتمبر کو نواز شریف کی پاکستان واپسی متوقع ہے اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں دو پلان منائیں گے آپ کو پچھلے بھی لوگ میں بھی بتایا تھا یا اسلام آباد یا لاہور پریڈ ڈراؤن جلسہ یا لاہور سے ریلی دربار تک تو جناب ساتھ دار کے بعد شباز شریف بھی لندن جانے کی تیاری میں ہیں آج رات وہ روانہ ہوں گے ذرائے دعویٰ کر رہے ہیں کہ آج وہ دبائی جائیں گے رات کو دبائی سے لندن چلے جائیں گے اور ان کا جو قیام ہے دو سے تین ہفتے قیام ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نواز شریف سے پاکستان واپسی سے ایک ہفتہ یا دس بارہ دن قبل پاکستان آ جائیں کیونکہ آج تریح ہو گیا اٹھارہ نواز شریف سے ملاقات کے لیے جبکہ دوسری قیادت بھی جاری ہے مین قیادت بھی چلی گی ہے اور نواز شریف اب پوری تیاری میں ہے کہ کس وقت پاکستان آ جائیں اس بار ان کا استقبال مریم نواز کریں گی جبکہ آج کی جو ایک انٹرسٹنگ خبر ہے نا بشرا بی پی نے نا ہوم سیکٹری پنجاب کو ایک خط لکھا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے عمران خان کو بی کلاس کے سہولتیں دی جائیں عمران خان پاکستان کے قومی پلئیر ہیں عمران خان اوکسفورڈ نیونسٹری میں پڑے ہوئے ہیں عمران خان پاکستان کے وزیراعظم رہے ہیں اس وجہ سے ان کو بی کلاس دی جائے اور ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے جناب آپ نے وہ عمران خان کی سپیش تو سنی تھی جو لندن میں انہوں نے کی تھی برمینگم یا لندن میں کہ میں پاکستان جا کے ایسی اتروا لوں گا ان کو گھر سے کھانے کی سہولت مئیسر ہے وہ بھی نہیں ہوگی بشرا بی بی نے خاتم میں لکھا ہے کہ عمران خان کو گھر سے کھانا مگوانے کی بھی سہولت دی جائے جناب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی کے لیے گھڑا نہیں کھودنا چاہیے جو عمران خان نے بویا آج وہ خود وہی کاٹ رہے ہیں ٹھیک اسی طرح خات لکھے جا رہے ہیں منت سماجت کی جا رہی ہے کہ مجھے اڈیالہ میں سہولتیں دی جائے ہیں وہ سنا تھا نا آپ نے کہا رہا ہے نیکسٹ اوپ اڈیالہ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جن مجھے اڈیالہ بی جا جائے اٹک میں میں نہیں رہ سکتا مجھے مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر بی کلاس کی سہولیات نہیں ہیں جناب عمران خان صاحب مقافات عمل کا شکار ہو گئے ہیں تو انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کبھی خودی کا بول نہیں بولنا چاہیے اور کسی کے لیے گھڑا نہیں کھودنا چاہیے یہ تھا آج کا بھی لوگ اس طرح کی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے امران نیوز اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ